جی میں ریجنل ہیڈکوارٹر ہسٹال سکردو میں موجود ہوں اور آج یہاں پر بہت ہی خاص مہمان آنے والے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کالیج آف فیزیشن اینڈ سرزنٹ پاکستان کے جو فیکلیٹی ممبران ہے وہ یہاں پر آج تشریف لا رہے ہیں اور سکردو میں ایپ سی پی ایس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے مزید معلومات ہم لیتے ہیں ایم ایس ریجنل ہیڈکوارٹر سکردو جناب ڈاکٹر آشک حسین صاحب سے ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آج کون آنے والے ہیں اور یہ دورہ ان کا دورہ جو ہے کتنی اہمیت کا حامل میں آپ کا بہت مشکور ہوں آج ہمارے جو گیسٹ آ رہے ہیں کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن اس کے ٹیم یہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ ہمارے کم از کم ہیلتھ کے پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے تو بہت بڑی ایک انقلاب ہے اور ساتھ ہی ان کا اصل کام یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ایپ سی پی ایس کی ٹریننگ کرانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کی کوئی ہاؤش جاب کے بھی پرگرام ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے تو اس کے لیے وہ بلتستان تشریف لائے میں ان کا غائبانہ بھی شکریہ آدھا کروں گا ایپ سی پی ایس کی ٹریننگ یہاں ہونے جاری ہے سر یقین ان یہ انقلابی اقدام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بینئے ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہم نے بہت تیزی سے یہ ارتقائی مراحل تے کی ہیں حالانکہ ابھی ہمارے پاس میڈیکل کالیج قائم نہیں ہوا ہاؤش جاب بھی شروع نہیں ہوا لیکن یہاں کی سہولیت اور میار کو متنظر رکھتے ہوئے کالیج آف فیزیشنس اینڈ سرجنس نے اس پہ اگری کیا ہے کہ یہاں کچھ ڈپارمنٹس ایسے ہیں آٹھ دس جس میں ایپ سی پی ایس کی فیلوشپ جو ہے کی ٹریننگ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف ہمیں مین پاور سپیشلز مین پاور میں اضافہ ہوگا اس کے بعد ہاؤش جاب شروع ہوگا تو ہمیں جونئر ڈاکٹرز اور سٹاف کی بھی کسی سے میں مدد ملے گی اور نجیس سیکٹر میں چونکہ میڈیکل کالیج بھی قائم ہو رہا ہے تو یہ بلتستان کے لئے ایک بڑا ریولوشنری قدم ہے سر بتائیے گا آج یقینا بہت بڑا ریلیگیشن آ رہا ہے اور ایک اچھی خبر ہے بلتستان کے لئے کہاں کہاں دورہ کر رہے ہیں جو مہمان ہیں جی میں بہت شکریہ اسکردو ٹیوالوں کا آپ یہاں تشریعہ لائیں اور اس ایونٹ کو کوریش دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے مین جو دورہ ہے گائنی کا ہے ریڈیالوجی ہے اور آپریشن تھیٹر کا ہے یہاں ہر جگہ یہ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ لوگ ریکنائز کریں گے انشاءاللہ ہمارے اپسی پی ایس ڈگری ہے اور ساتھ میں ہاو جاب کے لیے سید تین کیو بہت اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اور اپسی پی ایس کی کلاسیس کے حوالے سے اور ہاو جاب کے حوالے سے بھی یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے اور مہمانوں کی آمد تھوڑی درباد ہوگی اور اسے تمام ڈاکٹرز جو ہیں ان کے استقبال کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں اور کیونکہ بلتستان میں بھی اب میڈیکل کالیج بنا نہیں ہے میڈیکل کالیج بننے کے لیے بھی یہ دورہ جو ہے ایک سنگمیل ثابت ہوگا موسیقی موسیقی اپسی پی ایس پی ڈاکٹرز شویب شپی اور دیگر جو کانسلرز ہیں وہ گلگت بلتستان کے تمام ہسپتالوں کا تفسیری دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر کیپیسٹی دیکھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے خاص طور پر اپسی پی ایس کے ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے لازمی طور پر گفتگو ہو رہی اندر بریفنگ میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹریننگ سینٹر کے لیے زمین کے حصول کے حوالے سے وزیر علیہ گلگت بلتستان خالد خوشید سے تفصیلی بات ہوئی ہے اور انہوں نے ٹریننگ سینٹر کے قیام کے لیے زمین کی فراہمی کے حوالے سے مکمل یقین دہانی بھی کروائی ہے یہ یقیناً گلگت بلتستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہی پر ہی ٹریننگ کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سی پی ایس پی پاکستان جو ہے یہاں بلتستان میں وزیٹ کرنے آئی ہے ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ہسپتالوں کا انسپیکشن کرنے کے بعد ان ڈیپارٹمنٹس میں سپیشلیزیشن کا ٹریننگ پروگرام شروع کریں جو ان کے میار کے مطابق ہیں جن میں ٹریننگ ہو سکتی ہے اس کا فائدہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو یہ ہوگا کہ اگر ہمارے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں ٹریننگ پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس ڈیپارٹمنٹ میں ٹرینی میڈیکل آفیسرز ملیں گے جو سپیشلیزیشن تو کاری رہے ہوں گے لیکن راؤنڈ دا کلاک وہ اولیبل ہوں گے اپنے ڈیپارٹمنٹس میں پیشنٹس کی خدمت کرنے کے لیے ہر ڈیپارٹمنٹ میں دو دو تین تین ٹرینی میڈیکل آفیسرز جو ہے اگر وہ لوگ اللہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے کیونکہ ابھی ہواڈز میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہواڈز میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتا ہی ڈیپارٹمنٹس میں تو اس میں ٹرینی جب میڈیکل آفیسر ملے گا تو وہ ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسرز ہوں گے مطلب وہ سٹے کریں گے پیشنٹ وارڈ میں ایویننگ ٹائم پہ بھی ڈاکٹر آویلیبل ہوگا نائٹ ٹائم پہ بھی آویلیبل ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے ایویننگ اور نائٹ ٹائم پہ آپریشنز تھیٹر بھی ہمارے چلنا شروع ہو جائیں گے تو آہ یہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کی طرف ہمارا ہاسپٹل چل پڑے گا اور جو آور آل اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری پیشنٹ کیئر بہت زیادہ ایمپرو ہو جائے گی اور ہماری ہیلتھ سسٹم جو ہے سٹینٹھنڈ ہو جائے گی